موسیقی تیس مارچ یوم پاکستان یوم تجدید اہد اور یوم تجدید وفا ماں کی دعا پوری ہوئی اور ہمیں اتنی پیاری دنیا میں گھر مل گیا اللہ کا احسان ہمارا یہ پاکستان ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی ساہر تک 82 سال پہلے جی ہاں ناظرین و سامین 82 سال پہلے آج ہی کے دن تیس مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں جسے آج دنیا اقبال پارک کے نام سے یاد کرتی ہے پورے ہندوستان سے مسلمان جمع ہوئے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے لیے اپنی آنے والے نصروں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا یہ قرارداد آزاد وطن کی یہ قرارداد شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی اور سب شرکعہ و حاضرین نے اس کی بھرپور تائید کی اور پھر کیا تھا دنیا نے دیکھا کراچی سے کشمیر تک پشاور سے آسام تک مسلمان یک جانو یک زبان ہو گئے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان عجب ولولہ تھا ان مسلمانوں میں ہمارے ان بزرگوں میں جنہوں نے الگ وطن کے حصول کے لیے اپنا تن من اور دھن سب قربان کر دیا اور ہمارے لیے ہم سب کے لیے ہماری آئندہ نسلوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور واحد نظریاتی ریاست کی بنیاد رکھ گئے اب یقیناً بھی ہماری جمعہ داری ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں آئیے اہد کریں خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ناظرین آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ قائدازم کے پیغام ایمان اتحاد اور تنظیم کو ہم اپنا اصول بنالیں آئیے سب مل کر دست بدواہوں میرے مولا میرے مولا میری دھرتی کو سلامت رکھنا میری دھڑکن میری پہچان میرا اسباتِ وجود میرے خالق میری بستی کو سلامت رکھنا